بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دس فرس پروگرام آف رمضان ٹوینٹی ٹوینٹی آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ رمضان مبارک کا میرا پہلا پروگرام ہے چودہ سو اکتالیس ہجری کا رمضان اللہ تعالی ہم سب کو اس مائے مبارک میں اپنی مخلصانہ عبادت کرنے کی توفیق دے روزوں کو صحیح جذبے کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے ہمیں اس بات کی توفیق دے ہمت دے کہ ہم اس رمضان میں اللہ کے کلام کو پڑھیں سمجھیں اپنے گناہوں کو توبہ اشتغفار کے ذریعے سے دھو دیں آئندہ کی زندگی جو ہماری باقی رہ گئی ہے اس کے لیے اچھے نیک عزائم کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں اور اس کی تمام برکتوں سے رحمتوں سے ہم مستفید ہوں بھرپور فائدہ اٹھائیں میرا اس رمضان میں جو پروگرامز آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے اور اللہ کرے آپ بھی دعا کیجئے کہ میں اس کو روزانہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں اس کے انتیس کلپس ہوں گے انشاءاللہ لزیز ایسے کہ میں ایک ابتدائی انٹرڈکٹری ابتدائیہ کلپ جو آج میں کر رہا ہوں یہ پیش کروں گا اور اس کے بعد اٹھائیس کلپس اور ہوں گے پلان کیا ہے جن کو میں نے اس طرح سے کہ قرآن مجید کے نظم کا وہ پہلو انڈسٹیننگ جس کے مطابق قرآن مجید سات صورتوں کے گروپس میں ڈیوائیڈ ہے ایسے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے آغاز ہوتا ہے اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے تو اس میں ہر گروپ سے میں ایسے صورتیں ہوں کہ میں چار پروگرامز ان پہ کروں سو گویا کہ ہر گروپ کو جب چار پروگرامز ملیں گے تو کل ملا کے اٹھائیس پروگرامز ہو جائیں گے آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا تعرف پیش کر رہا قرآن مجید کے اس تعرف میں یہ بات تو اے ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہمارے پاس جس طرح سے ارینج ہو کے آئی ہے یہ اس ارینجمنٹ سے بہت مختلف ہے کہ جو اس کے نازل ہونے کی ریولیشن کی ترتیب تھی اللہ نے اس نئی ترتیب کا احتمام کیا ظاہر ہے کہ یہ ترتیب اگر مختلف ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی لازم ہوگی ورنہ وہی ترتیب رہتی اس کی اپنی ایک زمانے کے لحاظ سے ایک ترتیب ہونے کی اپنی اہمیت تھی مگر خدا تعالی اس کو محض ایک تاریخ کی کتاب نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اس کو ہدایت کی کتاب بنانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے اس کتاب کو جس کو اس نے محفوظ کر لیا محفوظ کیے جانے کا وعدہ کیا اور ہمیں نظر آ گیا کہ اس کی حفاظت کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ کتاب ہمارے پاس ویسے ہی ہے جون کی تون جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا یعنی اس کے نئی ترتیب کے ساتھ پیش کیا اس کو یاد کیا گیا اس کو نماز میں پڑھا گیا بعد میں جا کے اس کو لکھ دیا گیا اور جو اس کے بارے میں کچھ خبریں یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو اور طرح سے بھی پڑھا وغیرہ وغیرہ اس کی اپنی تفصیلات ہیں اور ہمارے محقق دوست فاضل ڈاکٹر شہزاد سلیم اس پر اب ایک تفصیلی کتاب لکھ چکے ہیں کہ کیوں ان تمام خبروں کے باوجود جو پھیلی ہوئی ہیں جن سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یہ بات اپنی جگہ تیشدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ یہ کتاب محفوظ ہے یہ وعدہ پوری طرح سے سچ اور حق ثابت ہوا ہے اس میں جو ترطیب ہے اس میں تین چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ بات میں بار بار بیان کرتا آ رہا ہوں اس لیے میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا اس بات کا خیال رکھا گیا ہے اس ترطیب میں کہ اس کی ایک سو چودہ صورتیں سب کی سب ایسے ہوں کہ ان کا اپنا ایک مرکزی مضمون ہو اور تمام آیات اس سے ریلیونٹ ہو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو آٹھ چھے کی ایک سپشنز کے ساتھ ایک سو آٹھ صورتیں جوڑا جوڑا ہوں یعنی چگون جوڑے ہیں ففٹی فور اور میں ان پریزنٹیشنز میں اس کا خیال رکھوں گا کہ جب کبھی بھی میں کسی گروپ کے کسی حصے کو بیان کروں تو دو پیئر صورتوں کا ایک ساتھ انتخاب کروں ہاں کچھ ایکسپشنز ہوں گی وہ صورتیں کہ جو بہرحال ایکسپشنز ہیں جب ان کی باری آئے گی تو ان کا تو میں کوئی پیئر پیشنے کر سکوں گا تو چبون ففٹی فور پیئر ہیں تیسری جو چیز قرآن مجید کی اس موجودہ ترتیب میں مجھوز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سات صورتوں کے گروپ پر مشتمل ہے ایسے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے آغاز ہوتا ہے اور ہر گروپ کا ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر اختتام ہوتا ہے اس سے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی مکی صورتیں آتی ہیں کبھی مدنی آتی ہیں کبھی مکی آتی ہیں کبھی مدنی آتی ہیں جب یہ بات سامنی میں آگئی تو انسان یہ سوچتا ہے کہ مائی گوڈنس یہ تو بہت ہی آلہ ترتیب ہے اس کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا زندگی میں اللہ تعالی نے آپ یقین جانی سب کچھ ایسی رکھا ہے شروع میں آپ کو بدنظمی نظر آتی ہے بے ترتیبی نظر آتی ہے پرابلمز نظر آتے ہیں پریشانی نظر آتی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ کیا ہے یہ ایسا کیوں ہے پھر آپ سٹرگل کرتے ہیں آپ جستجو کرتے ہیں بشرتے کہ آپ مخلص ہیں آپ دھیرے دھیرے یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اوہ خدایہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی یہ جو مجھے مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے یہ جو پریشانیاں یہ جو یہ جو بے ترتیبی یہ سب تو بہت منظم ہیں یہی اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو اعتماد اور ایمان مہیا کرتی ہے پروائیڈ کرتی ہے اگر بظاہر بے ترتیبی نہ ہو تو پھر تو بہت ڈل ایکسسائز ہو کوئی غوری نہ کرے کوئی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو خدا تعالیٰ نے کیا ایک جانب ہمیں دماغ عقل دی جستجو کی ایک سپیرٹ دی سوالات پیدا کرنے کا جذبہ دائیہ دیا دوسری جانب سوالات پیدا کر دی تیسری جانب دور کہیں اس کے جوابات بھی رکھ کریں اور جوابات پائیں اور مطمئن ہوں سارے جوابات مل جائیں گے نہیں نہیں کچھ ملیں گے کچھ رہ جائیں گے جو رہ جائیں گے وہ اس اتمنان اعتماد امید پر کہ آپ کو وہ جواب مل گئے تو ان کے بھی مل جائیں گے سو یوں خدا تعالیٰ کا اس دنیا کا کاروبار چلتا ہے سو یہ ہے قرآن مجید کا موجودہ ترتیب میں ایک اختصار سے جو اس کے اصول ہیں یا آپ کہیے اس میں جو چیزیں ملہوز رکھی گئی ہیں مگر یہ قرآن بیان کیا کر رہا ہے یعنی اس کا ٹوٹل سبجیک میٹر کیا ہے یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور میں ان چیزوں کو میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا مگر یہ پورا قرآن کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر گزشت انذار ہے اس پورے قرآن میں پورے قرآن کا موضوع لیں تو یہ اصل میں ڈسکرائب کر رہی ہے اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اعلان نبوت کے بعد اور اپنے مشن کو اکمپلش کرنے تک جو مختلف مراحل سے گزر کے اللہ کے اس منصوبے کو اس پلان کو پایا تکمیل تک پہنچایا اس کا یہ محفوظ ریکارڈ ہے کمپلیٹلی فولی پریزرب ریکارڈ ہے اور اللہ نے یہ چاہا یہ ریکارڈ قیامت تک کے لیے اللہ کی مہدانیت کی گواہی دیتا رہے اللہ ایک ہے اس کے لیے یہ ریکارڈ یہ نبی صلی اللہ سلم کی انذار کی وان کرنے کی قوم کو سٹوری جس کو پریزرب کر دیا گیا ہے یہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتی رہے یعنی یہ سرگزشت یہ سٹوری یہ ساغہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی گواہی دیتی رہے اور آخرت برحق ہونے کی لازم ہونے کی سرٹن ہونے کی گواہی دیتی رہے ایک اللہ کے پیغمبر نہتے ایک دن اعلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ پیغام بتا رہا ہے کہ تم لوگ خاص طور پر طاقتور سردار لوگ مالدار لوگوں پر اختیار رکھنے والے اگر تم نے یہ پیغام نہیں مانا تو خدا تعالی تمہیں اسی سزا سے دو چار کرے گا اور پھر اس کے بعد آگے آخرت کی سزا یہی سے شروع ہو کہ وہاں تک تم کو پہنچائے گی اس لیے کہ یہ خدا کا طریقہ رہا ہے پہلے بھی اور یہ خدا تعالی کا طریقہ اب بھی ایسے ہی ہوگا یہ ہے ٹوٹل قرآن کی پکچر اس کے اندر پھر مختلف باتیں ہیں مختلف مراحل آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ سلم اس جرنی میں جس میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو وان کیا اور پھر وان کے نتیجے میں وہ قوم اپنے انجام تک پہنچی کچھ کامیاب ہوئے سروائیو کیا انہوں نے کچھ ناکام ہوئے اور وہ اسی دنیا میں اللہ کی سزا سے دو چار ہوئے تو اس میں ہدایات بھی ہیں اس میں اخلاقی تعلیمات بھی ہیں اس میں خدا کا قانون بھی بیان ہوا ہے بہت سی اور باتیں ہوئی ہیں اور میں انہوں کو بیان کروں گا لیکن اپنی اصل میں اپنے ٹوٹیلٹی میں یہ اصل ultimate جو بھی climax تھا وہاں تک پہنچنے کا جو سارا journey ہے یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کیسے بیان کر رہا ہے چھے مختلف phases کو بیان کرتے ہوئے one after the other وہ کون سی phases ہیں وہ کون سی چھے مراحل ہیں پہلا مرحلہ انذار وان کرنے آپ نے اپنی قون کو وان کیا پہلے قریب کے لوگوں پھر انذار عام یعنی سب لوگوں ساروں کو ایڈریس کیا پھر اتمام حجت یعنی بات آخری حد تک واضح کر دی دلائل دے کے اعتراضات کا جواب دے کر تاکہ کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے اس کے بعد اس کے بعد حجرت و برات برات یعنی جس قوم کو آخری حد تک بتا دی اور وہ پھر بھی انکار پر اڑی رہی تو پھر اس کے ساتھ لا تعلقی برات کا اعلان کہ اب میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں اس کے بعد حجرت ہوئی اور مدینہ منورہ میں آپ اس سارے جنی کا لازمی انجام ہونا تھا اگر عام کے بعض لوگوں نے انکار کرنا تھا سو انزار واننگ انزار عام جنرل واننگ فور ایبری بڑی اتمام حجت یعنی بات کو آخری حد تک واضح کرنا تاکہ کوئی ایکسیوز باقی نہ رہے حجرت برات لا تعلقی اور مائیگریشن تذکیہ و تطہیر جو لوگ ساتھ ہیں ان کو پاکیزگی ان کی اور اس کے بعد عذاب یہ مضمون ہے کہ جو آپ کو قرآن مجید میں ایک ترتیب سے ملے گا کہا ساتوں گروپ میں سات کے سات گروپ یہی بات بیان کر رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیس رہا سو آپ کو گویا کہ سات مرتبہ اگر آپ اس پہلو سے ان گروپ کو پڑھیں تو سات مرتبہ آپ کو یہ انہی مراحل سے جن مراحل سے نبی اکرم صلی اللہ سلم گزرے انہی مراحل کو پڑھنے کا موقع ملے گا ظاہر ہے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک الگ سے رنگ ہے الگ سے نمائی مضمون ہے وہ ہم دیکھیں گے بٹ یہ تیم کنسسٹنٹ ہے سو سات مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دور آیا ہے یہی بجاہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بظاہر ریپیٹ ہوتی ہیں اس لیے کہ اس بات کو اسٹبلش کرنا بڑا ضروری تھا یہ اللہ کا کلام ہے اس نے آ کر اسی دنیا میں اسی دنیا میں میں تیاری کر رہا ہوں مشکل لفظ بولنے کی اسی دنیا میں آخری مرتبہ اللہ کی طرف سے دینونت واقع کرتی یعنی بات کے پہنچنے کے بعد انکار کے نتیجے میں ان کو سزا ملی جنہوں نے انکار کیا سو یہ سات مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انجام تک پہنچایا یہ ہے قرآن ایسے اس کو ارینج کیا گیا ہے آئے ہوب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید ایسے کیوں ہے قرآن مجید ایسی ہونا چاہیے تھا اور جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے اب قرآن نے اپنے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو بیان کی ہیں ان میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس چیز کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ قرآن دین میں ultimate authority ہے یعنی اس کے آگے کوئی اور چیز نہیں اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اس کو ignore کرنے کے لیے کوئی اور چیز سامنے نہیں لائی آسکتی یہ ہے کہ جو فیصلہ کن authority ہے اس کی بات مانی جائے گی اس لیے کہ یہ اللہ کی بات ہے سو اس بات کو قرآن نے واضح کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے بار بار سمجھا جائے سو قرآن مجید نے مثال کے طور پر یہ بتایا کہ قرآن الفرقان ہے یہ ایک سورہ کا نام بھی ہے سورہ الفرقان سورہ نمبر ٹوئنٹی فائی اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدی لی یکون للعالمین نزیرا بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے احتمام کے ساتھ اپنے بندے کے اوپر اس الفرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوالوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے واننگ دینے والے بن جائے الفرقان کا مطلب قسوٹی صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی ڈسٹنگوش کر دینے والی کتاب کسی کو سورہ بقرہ میں سورہ نمبر ٹو ورز ٹو تھرٹین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب نازل کی اس کا مقصد یہ ہے کہ لیحکما بین الناس کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے کس چیز کے بارے میں فی جن میں انہوں نے اختلاف کیا یعنی مذہب میں اختلاف کیا سائنس ٹیکنالوجی کی رہنمائی کرنے قرآن نہیں آیا مذہب کی دنیا میں جب اختلاف ہوگا تو اللہ کی کتاب اس کا فیصلہ کرے گی یہ وجہ ہے کہ یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ مسلمان اپنے پاس قرآن رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود اختلاف کرتے ہیں اور اس کی ایک کی وجہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو فیصلہ کن آثورٹی مان کر اس کی روشنی میں اپنے اختلافات کا فیصلہ نہیں کرتے اور بار بار دیکھا ہے یہاں یہ بھی تو ہے نا بھائی یہاں بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب جو کچھ کہتے ہیں جہاں جہاں لکھا ہوا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ احترام ہم قرآن کا کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ یہ مذہبی معلومات ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے اس کو قرآن نے بیان کیا اور ایک جگہ نہیں بار بار بیان کیا مثال کے طور پر سورہ حدید میں سورہ نمبر ففٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ٢ونٹی فائی میں فرمایا اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ یعنی پیغمبروں کے ساتھ کتاب والمیزان یہ معلوم ہے کتاب کیا ہے یہ میزان ہے وہ کتاب یعنی انصاف پر کھڑے ہو جائیں دین کے معاملے میں صحیح عدل اور انصاف کے مقام پر کھڑے ہو جائیں یہ اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کا مقصد تھا یہی اس کی حیثیت ہے اور اس کو اسی پہلو سے پڑھنا چاہیے بھائی میرے اور آپ کے درمیان سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اختلاف کیا ہو نا کیا ہوگا اس آیت پر یہ مطلب ہے آپ کہیں گے یہ مطلب ہے کیوں کہیں گے آپ کہ بھئی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے باہر کی کوئی چیز نہیں لائیں گے باہر کی کوئی چیز لائے تو پھر باہر کی چیز اس پر آثورٹی بن گئی نہیں یہ باہر کی چیز پر آثورٹی ہے سو باہر کی چیز آسکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر آثورٹی فیصلہ کن سورس قرآن ہے سو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بھیان فرما دی ہے ہم جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں یہ بات جانتے ہوئے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے جس کو سات مرتبہ بیان کیا گیا ہے ایک نہائیت حسین اور حکیمانہ ترتیب کے ساتھ تو جب ہم اس جنی کو اس کا یہ سٹوری کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو بہت سے اہم مزامین ملتے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ ریلیجن میں دین میں آثورٹی ہے فیصلہ کن آثورٹی ہے تو اس میں ہم کو مزامین جو ملتے ہیں اس میں ایمانیات ہیں میں نے گزارش کی اللہ پر ایمان رسالت نبوت کتابوں فرشتوں پر ایمان یہ اسی کتاب سے ہم کو نصیب ہوتا ہے اور یہ جو ایمانیات ہیں یہ آخرت کی بات بھی کرتی ہے آخرت کی زندگی موت کے بعد والی زندگی قیامت کا دن جنت جہنم یہ سب تفصیلات آپ قرآن میں ملیں اور ہم قرآن کو پڑھ کر چنانچہ اپنے اندر ایمان پیدا کرتے ہیں اور اپنے اندر کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں کیسے غور کر کے سمجھ کے ریفلیکٹ کر کے اپنی زندگی پر ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کو اپلائے کر کے یقیناً قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا بھی چاہیے میں اگر پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں یہ دائریک پروسس مجبوری ہے بہت قرآن اصل میں جس چیز کا تغذہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو خود ریفلیکٹ کروں اس پر غور کروں آپ یقین جانیے کہ جو میرے لیے اس سارے پروسس میں جو اس پریزنٹیشن کی تیاری ہے اس کے نتیجے میں قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے قرآن کی آیات پر انگلی پھیرنے کا موقع ملتا ہے اس کے الفاظ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اس سے غور کرنے کا موقع ملتا ہے it's a pleasure it's the ultimate pleasure so ہم کو ایمان نصیب ہوتا وہ ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ دنیا ایک puzzle ہے مسٹری ہے سوالات ہیں مشکلات ہیں آئے دن مشکلات سامنے آتی ہیں اور قرآن اس کا جواب ہے تو آدمی پھر اپنی باتوں کو قرآن کے بیان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آگئی اللہ کی سکیم سمجھ میں آگئی یہ جواب ٹھیک ہے بلکہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی فرما رہے ہے یہی جواب ہے کسی دھونس کی وجہ سے نہیں وہ آدمی کو ایک اتمنان جاتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ یہ ایمان ہے اللہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم سمجھ میں آتا ہے قرآن سمجھ میں آتا ہے موت کے بعد والی زندگی سمجھ میں آتی ہے اگر یہ نہیں ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سب کچھ کیوس کیاوٹک ہے یہ ایمان ایمان کے علاوہ ہم کو جو چیز ملتی ہے اس کے مضامین میں وہ ہے اخلاقیات وہی اخلاقیات جس کو میں اور آپ ہم سب لے کے آئیں پیدائشی طور پر ہمارے اندر قرآن اس کو ریمائن کراتا ہے اور میں بتاتا ہے کہ یہ اخلاقیات ہم نے تم کو دی ہے اس لیے دی ہے کہ تم اس کی قدر کرو یہ تمہارے اندر وہی اخلاقیات ہیں جو تمام انسانوں کے اندر ہیں اس لیے کہ سب کا بنانے والا وہی اللہ ہے یہ اخلاقیات ہم نے تم کو اس لیے دی ہیں کہ تم ان کی قدر کرو ان پر عمل کرو اللہ کو رازی کرو آخرت میں کامیاب ہو یہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ اخلاقیات اس لیے دی گئی ہیں کہ اس دنیا کی آزمائش میں تم ان اخلاقیات کی روشنی میں تم زندگی گزارو اور دنیا میں اپنے آپ کو اس اخلاق سے روشن منور کرو اور آخرت میں تم اس کے ذریعے سے کامیاب ہو جو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں یہ رحمت بنے گی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور یہ اخلاقیات جو ہم سب انسانوں کے اندر ہیں جو ہم سب جانتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا بلکہ انسان اپنے نفس کو دیکھتا ہے چاہے وہ کتنے معذرتیں کیوں نہ پیش کرے یہ اخلاقیات ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے جس کی بیسس پر انسان کو ایمان ملتا ہے ہم کہتے ہیں بیمان آدمی ہے اصل میں ہم کیا کہتے ہیں بد اخلاق آدمی ہے بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے وہ چھوٹا ہے وہ بیمان ہے یعنی جھوٹے کو ایمان نہیں مل سکتا لوگوں کو ضلیل کرنے والے تنگ کرنے والے کو ایمان نہیں مل سکتا مغرور انسان کو ایمان نہیں مل سکتا بے حیاء انسان کو ایمان نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر سے ان گندگیوں کو دور نہ کرے تو یہ مضمون مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم جب قرآن پڑھیں گے زیادہ تو ہمارے سامنے اس کی آیات کے ذریعے سے آئے گا تیزرا شریعت قرآن اختیار کرتے ہوئے بعض وہ سوالات ہیں جن کو انسان خود نہیں حل کر سکتا کرتا ہے تو گڑھ بڑھ ہوتی ہے بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کے راستے میں جو مشکلات باز اوقات آتی ہیں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں جو کنفیوجنز پیدا ہوتے ہیں اللہ نے ان کا جواب دیا ہے ان کے جوابات دی ہیں ہر سوال کے جواب نہیں دیا اور وہ اللہ کا قانون بن گیا اس کو شریعت کہتے ہیں اور یہ شریعت ساری کی ساری اخلاقیات پر بگنی لیکن اخلاقیات میں ان معاملات میں جن میں انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے اللہ نے ان میں سے باز معاملات کا جواب دیا ہے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ظاہر ہے کہ یہ ساری شریعت اخلاقیات پر مبنی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے مگر اس سے ایک اور بات بھی معلوم کہ شریعت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اخلاقیات ہیں بھئی شریعت تو اخلاقیات میں جہاں کہیں ابحام کنفیوزن لیک آف کلیرٹی تھا وہاں اللہ نے مسئلے کو حل کیا ہے تو جہاں جھوٹ بولنے میں آپ کو کس شریعت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو آوائٹ کریں جھوٹ تو نہیں بولنا لوگوں کو کہ ہم نے شریعت کو اپنا ultimate goal بنا لیا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اچھار وہ شریعت بھی بہت مختصر ہے جو اللہ نے دی ہے وہ ہمارے ہاں علماء فقہہ نے اس کو جیسے سمجھا اور اس کو explain کیا جس کو فقہ کہتے ہیں وہ اصل میں شریعت بن گئی جو opinions ہیں اور شریعت کے این مطابق نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پوری رکتیں بلکہ پوری رکتوں سے بھی زیادہ رکتیں اس لیے کہ ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک فقہ میں مزید چیزیں ایڈ ہوئیں ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے گریز نہیں یہ اصل میں یہ تریجیڈی اس لیک آف کلیرٹی مختلف صورتوں میں ہم ان کو دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں امید ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجید کی انڈسٹینڈنگ ہماری بہتر ہوگی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے چند اور باتیں بھی ہیں اصولی جس کو آپ کہیں قرآن فہمی کے بعض اور پرنسپلز قرآن کو فہمی یعنی قرآن کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے مثال کے طور پر قرآن مجید کا جو سٹائل آف پریزنٹیشن ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس میں اللہ نے اس بات کو ملہوز رکھا ہے کہ اس میں آپ کو اجمال اور تفصیل دونوں ملیں ایک ہی بات ہے جس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا پھر اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اس کا نتیجہ یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ مہارتی سمجھنے والی باتیں تھوڑی ہیں بہت زیادہ انفرمیشن کا امبار نہیں ہے جو قرآن نے آپ کو دیا بلکہ وہ آپ کو وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہے جن کا جاننا جن کا انٹرنلائز کرنا جن کو حضم کرنا ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پیش کیا ہے کہ وہی بات بلکل مختصر الفاظ میں بیان کی اور اس کو ہی پھر ایکسپینڈ کیا تو یہ قرآن مجید کا ایک بیان کے انداز کا ایک پہلو ہے جس کو قرآن واضح کرتا ہے اس لیے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی نالج ان ساتھ کی بڑی نالج ہے مجھے مجھے نالج کے کئی پہلو ہیں لوگ آدم طور نالج سے لگ بڑی انفرمیشن نہیں انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کلیرٹی زیادہ انفرمیشن بہت لوگ کے پاس ہوتی ہے جتنی زیادہ ہوتی ہوتی اتنی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اس لیے اس نے اپنے پیغام کو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے اس میں اجمال تفصیل اس کو قرآن نے مثال کے طور پر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی پہلی آیت میں فرمایا یہ سورہ لام را ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں ثم فصلت پھر ان کی تفصیل میان کی گئی ملدن حکیم خبیر اس ذات کی طرف سے جو بہت حکمت والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے بیج اور پھر بیج سے برگوبار تنہ شاخیں پھل یہ سب نکلتے ہیں وہی ایک چیز ہے وہی اریجن ہے وہی بنیاد ہے اور پھر اس کی تفصیلات ہے سو یہ آپ کو قرآن میں بہت ملے گا اور اگر آپ اس اصول کو نہیں سمجھیں گے تو اور قرآن کو ایسی آیسولیٹڈ کتاب آیات کے طور پر لیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے مزال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ سورہ نحل ہے سورہ نمبر سکسٹین اس کی آیت نمبر نوے میں نائنٹی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ویتائز القرب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا خسن سلوک کرنے کا اور غریب رشتداروں پر خرچ کرنے کا وینہا عن الفحشائی والمنکری والبغل اور وہ روکتا ہے تم کو فہش باتوں صرف اور برائی سے جو منکر ہیں اور زیادتی کرنے سے حق تلفی کرنے سے وہ تم کو نصیت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو کہ یہ سب کچھ تم پہلے سے جانتے ہو تمہارے اندر موجود ہے تمہاری اخلاقی آت یہ ایک آیت ہے اگلی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سیونٹین اسی ایک بیج کو پھر ایکسپینڈ کیا گیا ہے آیات نمبر ٢٠ سے لے کے ٥٠ تک اس میں وہ احکام بیان کی ہیں جن کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ٹین کمانڈمنٹ ہیں قرآن کے احکام اشرہ ہیں سو یہ قرآن مجید کا سٹائل آف پریزنٹیشن ہے کہ کہ اختصار اور کہیں تفصیل وہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا سورہ نساء آیت نمبر تیرانوے نائنٹی تری تو میں نے کہا جی کہ اس میں یہ بیان ہوئی ہے بشرتے کہ انسان نے توبہ نہ کی توبہ تو آگے بیان ہوگئی ہے سورہ فرقان کے آخر میں اور جگہوں پر کہ آپ توبہ کر لیں تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے وہ تو اصل میں اس کی بنیادی بات ہے یہاں آپ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جس میں یہ بات آپ سے آپ تو امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی تب اس کے لیے یہ سزا ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت ایسا ہوتا ہے لوگ انفیوز ہو جاتے ہیں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی اللہ ہے جو ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے وہ ہی ہے جو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہو گئی اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے کہیں اجمال کہیں تفصیل اختیار کی یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے ہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کا ایک قانون ہے وہ اس نے بیان کیا ہے تفصیل سے بیان کیا ہے کبھی اس بات کو وہ اجمال کے ساتھ بیان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور آگے فرمایا آیت کے آخر میں وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہے سو اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے لیکن اللہ کس بنیاد پر کرتا ہے اس کو اس نے بہت کر دیا تفصیل کے ساتھ تو بعض اوقات موقع کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اختصار کے ساتھ ایک بات کر دی جائے لیکن قرآن کا اختصار بریف سٹیٹمنٹ اور اس کی حاضح ہوتی ہے اسی طرح سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک اصول ہے حذف کا اصول یہ عربی زبان کی پریزنٹیشن میں ایک خوبی ہے جو کلیسیکل اربک میں سمجھی جاتی تھی کہ آپ بات جو بیان کر رہے ہیں وہ جن الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اصل بات ان الفاظ سے زیادہ ہے اور یہ بات زبان جاننے والے اس بات سے واقف ہیں مگر ظاہر ہے کہ جو کلیسیکل اربک قرآن کی سٹائل اف پریزنٹیشن سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ اس بات سے واقف ہو جائے مثال کے طور پر سورہ یونس سورہ نمبر ٹین کہ آیت نمبر سکسٹی سیون میں ایک بات بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا میں سادہ ترجمہ کروں تو وہ یہ بنے گا کہ وہ ہی ہے یعنی اللہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات کہ تم اس میں آرام کر سکو اور اس نے بنایا دن کو روشن یہ اصل میں یوں سمجھ یہ دو جملے ہیں جن میں دونوں میں کچھ کچھ باتیں امیٹ کر لی گئی ہیں ایسے کہ ایک جملے میں جو بات امیٹ کی گئی ہے اس کا جو opposite مقابل کا جملہ ہے اس میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے یعنی اسی دوسرے پہلو کو جو اس سے متعلق ہے اور جو بات وہاں نہیں بیان کی اس سے متعلق وہ پہلے جملے بیان کر دی گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائی رات اندھیری تاکہ جملے میں دن کو روشن بیان کر کے اس کے اندھیرے پن کو گویا کے واضح کر دیا لیکن یہاں کیا فرمایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اگلے جملے میں فرمایا اور اس نے دن کو بنایا روشن لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا کرو تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو کام کاج کرسکو وہ بیان کرنے کی بجائے پچھلے مقابل کے جملے میں یہ بتا دیا کہ رات کو بنایا اس نے تاکہ تم آرام کرسکو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ اب پوری بات ہے کہ جو اب قرآن کی پریزنٹیشن میں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا قرآن کی انڈسٹینڈنگ کا جو عمل ہے بہت بہتر ہو جائے اور آپ اس کو انجوائی کرنے لگیں قرآن میں اس کی اور بھی بہت سی شاندار مثال ہیں سو یہ بھی قرآن کی سٹائل آف پریزنٹیشن میں ہم کو ملہوز رکھنا چاہیے قرآن کی باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں مگر میں ایک اور بات بیان کر رہا ہوں یہاں وہ بات کہ جو قرآن نے خود بہت زوردار طریقے سے بیان کی اور اس کو بھی ہمیشہ ملہوز رکھنا چاہیے انفورچنیٹلی چونکہ ہم ملہوز نہیں رکھتے اس لیے ہمارے ہاں کلیریٹی کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات کیا ہے وہ بات وہ ہے جو قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں بیان کی ہے میں بندہ ناچیز قرآن مجید کی تفسیر انڈسٹینڈنگ کے لیے اس کو اہم ترین اصول مانتا قرآن کا کہنا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ اس پر غور کریں غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں یا تو آپ کو اس کی زمان آتی ہو یا آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں اس کے بغیر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ غور کر سکیں ہمارے ہاں رمضان آیا ہے اور اللہ معاف کرے کوئی ترامیہ ہوں گی اور اس میں لوگ قرآن پڑھیں گے اور تیزی کے ساتھ پڑھیں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ قرآن ختم کیا جائے اللہ معاف کرے قرآن کے ساتھ زیادتی ہے قرآن کا یہ کیا مقصد ہے تو اس کو آپ پڑھ کے کیا ایچیف کر لیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے ثواب is reward تو ریوارڈ اللہ میاں دے گا اس بات پر کہ قرآن کو پڑھ ریوارڈ تو اصل میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کام پر جو آپ کرتے ہیں اچھا کام میننگفل کام قرآن کو پڑھنا یقینا ایک بہت میننگفل چیز ہے provided یہ کہ آپ اس کو سمجھیں اس سے guidance لیں سو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پر یہ لو غور کیوں نہیں کرتے آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوْ وَجَدُوْ فِيهِ اختلافاً کثیرہ تو یہ اس میں بہت تضاد پاتے بہت contradictions پاتے یعنی قرآن میں کوئی contradiction نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ لوگ وہ آیت کے سیاق سبا کانٹیکسٹ میں کچھ منافق قسم کے لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ سلم کو پیغمبر کی جو حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں دے رہے تھے تو قرآن حیرت سے کہتا ہے کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا اس میں لازم بہت سے اختلافات بہت سے تضادات پاتے the very fact کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے it is free from contradictions یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مگر یہ معلوم کیسے ہوگا قرآن پر تدبر کرے قرآن کو دھیان سے پڑھ دے سو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے سمجھنے کا اس کی تفسیر کا سب سے important اصول ہے یعنی کوئی قرآن کا مفہوم نہیں مانا جا سکتا اگر اس مفہوم کو مان کر قرآن کی کسی اور بات کی contradiction اس کا تضاد ثابت ہو رہا ہوں ہمارے انہوں کو پروائی نہیں ہوتی ایک بات سنتے ہیں ان کو اپیل کرتی ہے وہ ماننا شروع شروع کر دیتے بھائی یہ جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں یہ قرآن کی بات کے خلاف ہے خار ہیں بدکار ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اس لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو بھائی وہ خدا کا انصاف کہاں گیا اس نے تو یہ بتایا ہے کہ آخرت برپائی اس لیے کرنی ہے کہ اس نے انصاف کرنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بائس ہوگا وہ ہمارے فیور میں ہوگا اس لیے کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے سو قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے میں بس آخر میں آپ کو ایک مثال سے یہ سمجھاتا ہوں مثال جو مجھے بیان کرنی ہے اس کی نمبر 48 123 and 254 تین آیات میں absolutely clearly you know categorical statement ہے کہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی کوئی آوٹسائی ہلپ نہیں ہوگی سو ورس 48 کہتی ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ولا یقبل من شفاعت نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولا یخذ من عدل نہ ان سے کوئی پیمنٹ لے کے ان کو رہا کرت کیا جائے گا ولا ہم ین سرون اور نہ ہی ان کی خارج سے کوئی اور مدد کی جائے گی یہ قرآن کی وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہودیوں کو بھی خطاب کیا ہے اور ورس 254 میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے اور یہی بات بیان کی گئی ہے مگر اگلی ہی آیت آیت القرصی کہتی ہے منزل لذی یشفر اندہو اللہ بیزن کون ہے کون ہے جو اس کے سامنے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی مرضی سے ہونی ہے تو یہ کیا بات ہوئی ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کے سامنے چیلنج کے طور پر آتی ہے قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن ایک اور بات بھی تو کہہ رہا ہے اس سے پہلے تو قرآن پر غور نہیں کرتے سو قرآن مجید کی دوسری آیات سب جو اس سلسلے کی ہیں ان کو جمع کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا کامیابی یا ناکامی کی صورت میں اس میں اس کے ہاں ایک کم سے کم میار ہوگا جس پر لوگ اگر پورا اتر گئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ایک اور نچلا میار ہوگا جس سے نیچے اگر لوگ گئے تو ناکام ہو جائیں گے ان نچلے لوگوں کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی لیکن اس نچلے درجے اور اوپر کے درجے کے درمیان ایک درمیان کا درجہ ہے جو پاس مارک سے ذرا کم لیکن کمپلیٹ فیلنگ مارک سے ذرا زیادہ ہے یعنی جو مارجن پر لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضہ ہوگا کہ اگرچہ کہ انہوں نے بلکل کلیرلی پاس تو نہیں کیا مگر یہ واضح طریقے پر فیل بھی نہیں ہوئے چنانچہ قرآن کی مختلف آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو اور نیک بندوں کو خود اجازت دیں گے کہ وہ بعض لوگوں کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہلیں وہ کہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لے گا یہ اصل میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا جو ایک خاص طریقے سے وہ امپلیمنٹ کرے گا اس ان فرشتوں اور اللہ کے نبیوں کا اللہ کو کہنا یہ وہ سفارش نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص جو مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے اس کے پاس ہونے کا کوئی امکان ہوگا میں کہہیے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر کہیں بظاہر تضاد نظر آئے تو آدمی کو اس کی کاوش کرنی چاہیے کہ اس تضاد کو ظاہری تضاد کو دور کرے یہ قرآن کو سمجھنے کا اہم ترین اصول ہے یہ دین کو سمجھنے کا اہم ترین اصول ہے دین میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہیں اللہ کی کتاب میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہیں ہم انشاءاللہ نزیز رمضان مبارک کے اس پورے مہینے میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے پلین کے مطابق قرآن جیسے کہ پورے کا پورا پریزنٹ کرنے سارے سارا قرآن تو نہیں لیکن اس کے کچھ حصے نمائندہ حصوں کو بیان کرنے کا جو میں نے پلین بنایا ہوا ہے میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں اللہ ہم کو اس مہینے کی اللہ لی و لکم مل سائر المسلمین والمسلمان